السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قازم روحانے الاج یوٹیوب چینل کے معزز ناظرین میں سید محمد رضوان الحسن شاہ قازمی اپنی ٹیم کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں معزز ناظرین آج ہم آپ کے لیے دو انتہائی زبردست اور لا جواب آمال لے کر حاضر ہوئے ہیں پیارے ناظرین اگر کوئی شخص بیکار بیٹا ہو ملازمت کے سلسلے میں پریشان ہو اسے نوکری یا جواب نہ ملتی ہو وہ بھرپور کوشش بھی کر چکا ہو لیکن پھر بھی اس کو ملازمت نہ ملتی ہو ایک عمل اس سلسلے میں آج ہم آپ کے خدمت میں پیش کریں گے جو دوسرا عمل ہے اگر کسی کو ملازمت سے کسی کو نوکری سے نکال دیا گیا ہو اور وہ وہاں پر دوبارہ جوائن کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ایک دوسرا عمل آج ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں تو معزز ناظرین آئیے اب عمل کے طریقہ کار کی جانب چلتے ہیں جو شخص اپنی ملازمت کے سلسلے میں پریشان ہو اس کو ملازمت یا نوکری نہ ملتی ہو اس کے لیے سب سے پہلے ہم عمل بتائیں گے آپ کو آئیے عمل کے طریقہ کار کی جانب چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم اپنے چینل پر نئے آنے والے ناظرین کا خیر مقدم کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں معزز ناظرین آئیے عمل کے طریقہ کار کی جانب چلتے ہیں پیارے ناظرین جو شخص جس کو ملازمت نہیں ملتی اور وہ ملازمت کے لیے کوشش بھی کر چکا ہے لیکن پھر بھی وہ گھر میں بیکار بیٹھا ہے تو وہ ایسا کرے کہ ایک وقت اور ایک جگہ مقرر کر کے اول آخر کوئی بھی دروشریف سو سو مرتبہ پڑے درمیان میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 یعنی کہ آیت نمبر 173 حسبون اللہ و نعم الوکیل آپ کو سکرین پر شو بھی ہو رہی ہے یہ آیت مبارکہ 450 مرتبہ روزانہ ایک وقت اور ایک جگہ مقرر کر کے پڑے انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں اللہ تعالی اس کو کام جابی عطا فرمائے گا اور اس کو اچھی جگہ جاب مل جائے گی تو پیارے ناظرین اس عمل کو مسلسل کیجئے کم از کم اکیس دن میں زیادہ سے زیادہ چالیس دن تک انشاءاللہ تعالی آپ کا کام بن جائے گا آئیے اب عمل کے دوسرے طریقہ کار کے جانب چلتے ہیں اگر کسی کو کسی وجہ سے ملازمت سے نکال دیا گیا ہو کام سے نکال دیا گیا ہو اور وہاں پر وہ واپس دوبارہ جانا چاہتا ہو دوبارہ جوائن کرنا چاہتا ہو تو اس کے لئے وہ ایسا کرے کہ سب سے پہلے نماز فجر کے بعد نماز فجر کے بعد اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف درمیان میں اکاون مرتبہ سورہ کوثر یہ والی جو سورہ کوثر شریف ہے اس کو اکاون مرتبہ یعنی کہ ففٹی ون ٹائمز نماز فجر کے بعد ایک وقت مقرر کر کے پڑھنا ہے اور اس کا اپنے مالک کا اپنے باز کا تصور رکھنا ہے پڑھ کر اس پر دھم کرنا ہے یہ یاد رہے نماز فجر کے بعد کرنا ہے اس کے بعد کوئی بھی ایک وقت دن میں مقرر کر لیں دن میں مقرر کر کے اس وقت اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف اور یا لطیفو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا لطیفو یا لطیفو کا ورد گیارہ سو مرتبہ اپنے مالک کا اپنے باز کا جس نے بھی آپ کو جوپ سے نکالا ہے اس کا تصور کر کے یا لطیفو گیارہ سو مرتبہ پڑھیں اور بعد میں اسے تصور میں ہی دھم کر دیں اور یہ عمل تقریباً چودہ دن مسلسل کریں چودہ دن بعد آپ اپنے مالک سے اپنے باز سے جا کر ملیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ملازمت یا آپ کی سیڈ واپس مل جائے گی پیارے ناظرین ان دونوں عامال کی ہر خاص و عام کو جنہوں نے بھی ہمارے کازمی روحانی علاج جوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور ہماری یہ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیں ان سب کو ان عامال کی اجازت ہے اور کسی سے بھی ان عامال کی اجازت لینے کی قطع ضرورت نہیں پیارے ناظرین ہمیشہ کی طرح صرف اتنا ہی کہوں گا کہ مجھے اور کازمی روحانی علاج جوٹیوب چینل کی ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا اجازت دیجئے اللہ نگبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ